اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بار بار کی میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے میں تو یہ سمجھ رہی جاتا کہ آپ بیمار بھی تھے اور جب دو دو سابق سی ایم او حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سابق ایڈی ہیلتھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو طبیعت خراب ہونے کے کوئی چانس ہی نہیں ہے بہرحال میں آج اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اس عمر میں ہمارے ڈاکٹر ایکیو کھان صاحب ڈاکٹر آنند وجہ صاحب اور اتنی زندہ دلی سے اس محفل میں ہم سب کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں میں بہت 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 شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا اور ڈاکٹر حارون رسید صاحب دیر سے آئے مگر درست آئے اور پوری پلٹن کو لے کر کے آئے آج ہم جن جن شورہ حضرات سے آپ نے روبرو کر آیا ہم لوگ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ نے اتنی دیر تک ہم لوگوں کو پڑھوایا اب چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پڑھوا ہوں اور آپ کو یہ جہمت دوں کہ آپ آئے اور اس نشست کو مشاعرہ ختم ہو گیا آپ اور عروض بخصیں جناب ڈاکٹر حارون رسید صاحب مائک پر بہت شکریہ پوان سبا جی آپ کی محبتوں کا اور بہت شکریہ اہل خلیل آباد کا شاریخ خید آبادی صاحب محمود صاحب صوفی بستوی صاحب اور ان کے رفاق آئکار آپ نے ہمیں محبتوں سے یاد کیا ہم کو دیر ہوئی ضرور لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں شاید یہی منظور تھا برحال اب شیر و شیرید کیا ہوگی کہاں سے شروع کریں شاری کے بہت سے رنگ ہیں الگ الگ طرح کے کچھ شیر پیش کر لیتے ہیں آپ سب کے سامنے سدر محترم کی جارت سے حتا حتا کریمو مہربا ہے تو نرالی شان والا ہے کریمو مہربا ہے تو نرالی شان والا ہے کہ پتھر میں بھی کیڑے کو تیری قدرت نے پالا ہے کہ پتھر میں بھی کیڑے کو تیری قدرت نے پالا ہے سفا مروہ ببی بی آج را کی دوڑ کے صدقے سفا مروہ ببی بی آج را کی دوڑ کے صدقے زبیہ اللہ کے قدموں تلے زمزم نکالا ہے زبیہ اللہ کے قدموں تلے زمزم نکالا ہے کریمو مہربا ہے تو چار مصرے ایسی سے ملتے جلتے تھوڑا سا واپس آ رہے ہیں اسی دور میں جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے ہم کو لیکن کچھ اپنی تعلیم کے تقاضے بھی ہوتے ہیں آپ تو واقف ہیں آج کرتا ہوں چار مصرے دیکھیں سفی صاحب خاص طور سے یوں سمجھئے آپ کے ہاتھوں خزانہ آ گیا یوں سمجھئے آپ کے ہاتھوں خزانہ آ گیا شب کی تنہائی میں گر آنسو بہانہ آ گیا واپ 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 یوں سمجھے ہوت اچھے آپ کے ہاتھوں خزانہ کیا اچھا شیر کہتے ہیں علیق صاحب آپ پی ہیں واپ واپ آج آپ حارو رشید علی نہیں ہے آپ سے دور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ واپ یوں سمجھئے آپ کے ہاتھوں خزانہ آ گیا شب کی تنہائی میں گر آنسو بہانہ آ گیا ہم فقیروں نے جہاں بھی رکھ دیئے اپنے قدم ہم فقیروں نے جہاں بھی رکھ دیئے اپنے قدم خود وہی چل کر ہمارا آبودانہ آ گیا خود وہی چل کر ہمارا آبودانہ آ گیا بہت شکریہ آپ حضرات کا اب پس کافی ہے ارے نہیں ارے نہیں تشنگی باقی رہے گئے برے لگ جائیں گے اپ شیر ایک دم حضرت مہانی اور غلام علی کی یاد دیا دیا اور اس کو تھوڑا سا مکمل ہو کیجئے اچھا درخواست ہے آپ شیر کچھ الگ متفرخ شیر کچھ الگ الگ موڈ بشک حمد ہو گئی کچھ ناتیا ٹس بھی ہو گیا آپ کچھ غدل کی بات ہو جائے آج غدل کیا ہے بہت بہت آزاد ہوتی جا رہی ہے بہت آزاد ہوتی جا رہی ہے غدل برباد ہوتی جا رہی ہے بہت آزاد ہوتی جا رہی ہے غدل برباد ہوتی جا رہی ہے خدا محفوظ رکھے منچلوں کو تنویر کو خاص طور سے خدا محفوظ رکھے منچلوں کو گلی آباد ہوتی جا رہی ہے بہت آزاد ہوتی جا رہی ہے غزل برباد ہوتی جا رہی ہے خدا محفوظ رکھے من چلوں کو گلی آباد ہوتی جا رہی ہے اور دو تین شعر اور دیکھیں سرشی بھائی کی بلکل الگ موٹ کے شعر ہم اس طرح کی شعر بہت کم کہتے ہیں لیکن وہ عالمی عرباب زوب کی دین ہے یہ ذرا گھر سے نکلنا چاہیے تھا ذرا گھر سے نکلنا چاہیے تھا ہوا پانی بدلنا چاہیے تھا ذرا گھر سے نکلنا چاہیے تھا ہوا پانی بدلنا چاہیے تھا وہ یہ شعروں سے کہ روایت کے پرستاروں تمہیں بھی روایت کے پرستاروں تمہیں بھی نئے سانچے میں ڈھلنا چاہیے تھا روایت کے پرستاروں تمہیں بھی نئے سانچے میں ڈھلنا چاہیے تھا اور مدد کر دی خسارہ بھی اٹھا کر مدد کر دی خسارہ بھی اٹھا کر کسی کا کام چلنا چاہیے تھا مدد کر دی خسارہ بھی اٹھا کر کسی کا کام چلنا چاہیے تھا اور سلیم تابش مسلسل تم بگڑتے جا رہے ہو مسلسل تم بگڑتے جا رہے ہو کہیں آخر سنبھلنا چاہیے تھا کہیں آخر سنبھلنا چاہیے تھا اور رئیس شہر کو جینے کا حق ہے رئیس شہر کو جینے کا حق ہے تو مفلس کو بھی پلنا چاہیے تھا رئیس شہر کو جینے کا حق ہے تو مفلس کو بھی پلنا چاہیے تھا اور آخری شہر کی چراغوں کی طرح تم کو بھی چراغوں کی طرح تم کو بھی حارون کسی محفل میں جلنا چاہیے تھا مدد کر دی خسارہ بھی اٹھا کر کسی کا کام چلنا چاہیے تھا ایک مطلع اور اس سے یاد آگیا پڑھ دے منا قلق رہ جائے گا کہ یہاں کیوں نہیں پڑا جہاں کے لیے کہا تھا وہاں کیوں نہیں پڑا سازشن مشکوک ہے دارستر اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے سازشن مشکوک ہے میری وفاداری بہت سازشن مشکوک ہے میری وفاداری بہت یعنی میرے قتل کو ہے اس کی تیاری بہت سازشن مشکوک ہے سازشن مشکوک ہے میری وفاداری بہت یعنی میرے قتل کو ہے اس کی تیاری بہت اور لخنو سے آیا ہوں تو لخنو کے حوالے سے ایک شیر کی مرسیہ تو لکھ چکے ہم لخنوی تہزیب کا مرسیہ تو لکھ چکے ہم لخنوی تہزیب کا اے مگر رب بھی وہاں رسم رواداری بہت مرسیہ تو لکھ چکے ہم لخنوی تہزیب کا اے مگر رب بھی وہاں رسم رواداری بہت اوہ شائران خوش نواہیں نغمہ زن اسٹیج پر شائران خوش نواہیں نغمہ زن اسٹیج پر شائری تو کچھ نہیں لیکن اداکاری بہت